موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہنوں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج ہم ایک شارٹ کٹنگ کریں گے اس کے لئے میرے پاس یہاں لون کا کپڑا ہے اس کو میں نے فرانٹ بیک اور آسدین الگ کر کے پریس کر دیا ہے ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے ہم نے پہلے فرانٹ اور بیک کو دونوں کو ملاتے ہوئے کٹھا ہم نے بچھا دینا اس طرح دونوں کو فرانٹ ملاتے ہوئے ہم نے اس طرح سے کپڑے کو بچھا دینا ہے ابھی ہم پہلے کندے کا نشان لگائیں گے اس کے لئے پہلے ہم جو راف کپڑا ہے اس کا نشان لگائیں گے راف کپڑا الگ کرنے کے لئے ہم نشان لگائیں گے یہاں ہم کندہ پندرہ انچ کا ہمیں بنانا ہے تو اس میں ایک انچی اسٹرہ ملائیں گے تو اس کے لئے ہمیں یہاں آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے کندے سے ہم نے ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے نیچے آر ہول کا نشان لگانا ہے آر ہول کے لئے بھی ہمیں سیم آٹھ انچ پر ہی نشان لگانا ہے ان دونوں نشانوں کو ہم نے اس طرح سے سیدھی لینڈ ڈرو کر کے ملا دینا ہے ابھی ہم چیسٹ کا نشان لگائیں گے چیسٹ یہاں ہمیں بیس انچ کی بنانی ہے تو بیس انچ کے لئے ہم نے یہاں دس انچ پر نشان لگائیں گے چیسٹ سے لے کے ابھی ہم نے چوک کا نشان لگانا ہے چوک یہاں ہمیں چودہ انچ کے بنانے ہیں ان دونوں کا سینٹر کرتے ہوئے سات انچ پر ہم نے نشان لگانا ہے ابھی ہمیں فٹنگ کا نشان لگانا ہے فٹنگ یہاں ہمیں اٹھارا انچ کی چاہیے تو ہم نو انچ پر نشان لگائیں گے یا ہمیں ہیپ کا نشان لگانا ہے یا ہیپ ہمیں تیس انچ کے بنانے تو ساڑھا یارہ انچ پر ہم نشان لگائیں گے ان دونوں نشانوں کو ہم آدھا اندھا انچ ایک ایک انچ پر سیدھا ڈرو کریں گے پھر ہم ان تینوں نشانوں کو ملا دیں گے یہ نشان یہ ہمارے سلائکیں ہیں اب ان سے یا ہم دو دو انچ کی دوری پر ہمیں کٹنگ کا نشان لگانا ہے جہاں سے ہم نے کپڑے کو کٹ کرنا ہے آپ کی مرضی آپ ڈیڑھ انچ پر نشان لگائیں یا دو انچ پر میں یہاں دو انچ پر نشان لگا رہی ہوں ابھی ہم اس طرح آر ہول کا نشان لگائیں گے گلائی میں لیکن فرنٹ کے لیے ہم الگ نشان لگائیں گے وہ ایک انچ اندر کی سایٹ گیپ دیتے ہوئے ہمیں نشان لگانا یہ صرف فرنٹ میں کٹنگ ہوگی بیک کی کٹنگ الگ ہوگی یہاں میں بین بناوں گی اس کے لیے میں دھائی انچ پر نشان لگاؤں گی دھائی انچ پر نشان لگاتے ہوئے آگے آڑا نشان لگانا ہے کندے کے لیے ابھی ہم نیچے دامن کا نشان لگائیں گے دامن یہاں مجھے پچیس انچ کی ہمیں بنانی ہے تو اس کے لیے ہم ساڑھے بارہ انچ پر نشان لگائیں گے کٹنگ کے لیے ہم ایسٹرہ ایک انچ کی دوری پر نشان لگائیں گے انچ ٹیپ کی مدد سے ہم ایک سیدھی لائنڈ رو کریں گے چوک تک یہ میں نے ایک انچ کا گیپ دیا ہے کہ یہاں مجھے پائپن لگانی ہے چوکوں پر ابھی ہم نے جو نشان روک کی ہیں انہی پر ہم اپنے شارٹ کی کٹنگ کمپریٹ کریں گے سائٹ کی ہم کٹنگ کر کے اس کے بعد ہم نیک کی کٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم نشان لگائیں گے جو ہم نے نشان لگائے ہیں اسی پر پرفیکٹ ہم کٹنگ کریں گے چوک اور فٹنگ پر چیسٹ پر ہم ایک چھوٹا سا نشان لگا دیں گے شارٹ کا فرنٹ ہم ایک انچ اس طرح ہم کٹنگ کریں گے ہم نے صرف فرنٹ کی ہم نے اس میں کٹنگ کرنی ہے اسٹرہ ایک انچ ہم نیک کٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم پہلے اسٹرہ ادھا انچ آگے شارٹ کی کٹنگ کریں گے کندے سے کیونکہ ہمیں یہاں بین بنانا ہے تو اس میں ہم ایک انچ اسٹرہ کٹنگ کرتے ہیں بین کے لیے ہمیں پہلے اوپر ڈھائی انچ کا نشان لگانا ہے نیچے تین انچ پر نشان لگانا ہے یہاں میں ساڑھے تین انچ پر نشان لگا رہی ہوں ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے اس طرح سے ہم نے سیدھی لینڈ رو کرنی ہے ہی بھی سینٹر میں بیچ میں سے ہم نے اس طرح گلائی دینی ہے نیک میں پیچھے کے نیک میں ایک انچ کی گلائی دینی ہے نیچے آدھے انچ کی دوری پر ہم نے اس طرح نشان لگانا ہے اور نیچے چار انچ پر ہم نے آڑا اس طرح نشان لگانا ہے نیچے جہاں تک ہمارے ڈیزائننگ کا پرنٹ آ رہا ہے وہیں تک ہمیں اس پٹی کو کٹنگ کرنا ہے ابھی ہم اپنے نیک کو بھی کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے بیک سائٹ کے نیک کو کٹنگ کیا ہے ابھی ہم فرنٹ کو کٹنگ کریں گے اس طرح ہم شائٹ کو بچھاتے ہوئے سینٹر سے کٹنگ کریں گے ہمارا نیک کٹنگ ہو گیا ہے ابھی ہم بازو کٹنگ کریں گے بازو یہاں ہمیں بائیس انچ کے بنانے ہے تو بائیس انچ کے لئے ہمیں آگے پائپن کر دینی ہے تو اس سے ہمارے بائیس انچ کے بازو کمپلیٹ ہو جائیں گے آگے ہمیں تین انچ پر نشان لگاتے ہوئے اس طرح آڑی لائنڈ ڈرو کرنی ہے آگے ہمیں ساڑھے پانچ انچ کے مجھے بازو بنانے ہیں تو اس کے لئے ڈیڑھ انچ ہمیں اس طرح نشان لگاؤں گی اس طرح سے ہمارے بازو یہاں دس انچ کے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جوین لگے گا جوین ہمیں اس سائٹ سے جو کپڑا نکلا ہے اسی سے ہم لگا دیں گے اس سائٹ کا جوین لگانے سے ہمیں اپنی بازو کا جو پرنٹ کا کپڑا ہے وہ میچنگ کا مل جاتا ہے ابھی ہم سینٹر سے جو آر ہول کا شائٹ کا کہ ہم نے جیسے کٹنگ کی ہے اسی طرح ہم بازو کے بھی اس طرح کٹنگ کریں گے ہمارے بازو کی کٹنگ کپلیٹ ہو چکی موسیقی